اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے بہت یمی اور ٹیسٹی ہیدر آبادی ریڈ چکن تو اس کے گریے میں بہت زبردست رہتی ہے اکثر آپ نے اسے شادیوں میں کھایا ہوگا تو چلو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چکن کس طرح بنے گا تو سب سے پہلے ہم دیں گے ایک جار جار میں ہم ڈالیں گے دس سے بارہ کاجو دس سے بارہ بادام آدھا کب دہی دو بڑی پیاس جسے میں نے فرائی کر لیا ہے اور یہ تھنڈی ہو گئی ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے دو سے تین ٹیبلی سپون اور اس کا پیس کر پیسٹ بنا لیں گے بلکل اس طرح سے اگرم سموت اب یہاں پہ میں نے لیا ہے لگ بک ساس سو گرام چکن اسے میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبلی سپون ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک ٹیسپون ہلدی پاورڈر ایک ٹیبلی سپون ڈال میچ پاورڈر ایک ٹیبلی سپون کشمیڈی لال میچ پاورڈر ایک ٹیبلی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیسپون گرم مسالہ پاورڈر نمک خسوزائی کا آدھا نیبو کا رس دو پینچ فوٹ کلر اور جو ہم نے مسالہ پیسٹ کے رکھا تھا کاجو بادام وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب ان ساہی چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور میکس کرنے کے بعد اسے ہم رکھ دیں گے ایک سے ڈیرہ گھنٹے کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے تقریباً ایک سے ڈیرہ گھنٹے کے بعد ہم نے آدھا کپ تیل گرم کر لیا ہے اسی تیل میں میں نے پیاس کو فرائی کیا تھا اس میں ہم ڈال دیں گے دو تیز پتہ جسے میں نے توڑ لیا ہے پانچ ہاری لائچی ایک بڑی لائچی بیس سے تیس سکن کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے چکن جو ہم نے میرینٹ کر کے رکھا تھا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا جس میں میں نے چکن کو رکھا تھا تو اس میں مسالے لگے تھے تو یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ہم بھون لیں گے گیس کے فلم کو میں نے میڈیوم ٹو ہائی پہ رکھا ہے اور اسے ہم بھونیں گے اچھے سے تو اس کا ڈھکن ہم بند کر کے بھونتے ہیں کیونکہ یہ مسالہ بہت اڑھ رہا ہے بیچ میں تھوڑی تھوڑی در پہ تھا اور اس کی گریوی دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھے آ رہی ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانس اچھے ہری میش جسے میں نے وی سے کٹ لگا دیا ہے تھوڑا سا کٹی ہوئی ہری دھنیا اور پودینہ بھی ڈال دیں گے ہاپ ٹی سوون کالی میش پورڈر ڈال کر اسے ہم اچھے سے میکس کر دیں گے اور اسے ہم دو سے تھیر میرر اور بھون لیتے ہیں تو اس طرح ہم چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے لگے نہیں تو یہاں پہ میں نے مسالہ اور چکن سب اچھے سے بھون لیا ہے اب یہ چمچ میں جو مسالے لگے ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ مسالے نکل جائیں اس میں زیادہ پانی ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے اب اسے ہم بالکل لو فلم پہ ڈھک کر بارہ سے پندر منٹ تک پکا لیں گے تو یہاں پہ تک کہ ان پندر منٹ کے بعد میں نے کہاں اس کے فلم کو آف کر دیا تھا یہ ہمارا زبردست ٹھیکن بن کی تیار ہو گیا ہے اب اسے ہم نیچے اتار لیتے ہیں سرو کرنے سے پہلے سے ہم ہری دھنیا سے گارنش کر دیں گے اور دیکھیں اس کے گریوی میں دکھاتی ہوں کتنی زبردست بنی ہے بلکل سموت اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے کھانے میں بھی ویسی ٹیسٹی ہے تو ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کریں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ فرمیلوں میں ایک اور ریسی پی کے ساتھ